اسلام علیکم ٹیم بکار کی طرف سیحسن ہیئر آج یہ چیز یہ جو مٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی مٹیریل ہے رگ بنانے کے لیے مٹیریل ہے یہ ایلومینیوم کا آج میں ایک رگ بنا رہا ہوں یہ بسیکلی آپ کو اس طرح کی مشین بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ کو یہ رگ نظر آ رہی ہے اس کا یہ مٹیریل ہے اور آج ہم یہ رگ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ آنٹ کاٹ کے رگ ہے کس طرح بنائی جاتی ہے اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس کو یہ آج ہی میرے پاس کوریر آیا ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پورا پیک بلکل ریڈی اس طرح آتا ہے یہ پوسٹ میں اور اب اس کو بنانی ہے یہ آٹھ کارڈ کی ہے رگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھ کارڈ کے رگ ہے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیفکلٹ ہے کتنا آسان ہے اس کو بنانا تو اس کو یہاں سے بھی کارتے ہیں اچھا یہ چیزیں آگئی اور ادھر ہمارے پاس یہ سارے اس کے ہمارے پاس اس کے سارے سکروز برائیورز وغیرہ ہیں اس سکروز ہیں جو ہمیں اس کے لیے ضرورت پر رہی ہے سارے اس کے سکروز ہے یہ سارے اس کی سکروز آئے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ باکس کا ہمیں کچھ خام نہیں ہیں یہ سارے اس کے سکروز برائیوں مانگیں اس کے ساتھ فکس کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے پہلیں اچھی بات یہ ہے جس سے میں نے یہ رگ مغوایا ہے definitivelying material مگوایا ہے اس نے اس پر لکھا ہوا ہے جیسے نمبر تھرٹین نمبر تھرٹین یہ ہو گیا نمبر نائن ہر مٹیریل پر نمبر لکھا ہوا ہے جیسے نمبر سکس تو ہر مٹیریل پر نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ ایزی ٹو فکس ہوگی اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ فکس ہوگی اچھا یہ ابھی میں نے اس کو لوز سی تھوڑی لوز سی تھوڑی میں نے اس کو فکس کیے مگر یہ ابھی بھی لوز ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کچھ سکروز باقی رہ گئے یہ سکروز آپ کو کام آتا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ سکروز کام آتے ہے جب آپ اس کے اوپر اپنا مدر بورڈ فکس کرتے ہیں تو اس کے نیچے تار ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ سٹیلز ہے نا تار سوٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ سکروز یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح آپ کا جب بورڈ اندر آتا ہے تو یہ اتنا اٹھا ہوا رہتا ہے تو نیچے تار سوٹ نہیں ہوتے یہ آنڈ کارڈ کے رکھ ریڈی ہے وہ جو سامنے ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی رکھ ہے وہ اس میں تقریباً دس کارڈ بھی لگ جاتے ہیں اگر اس کو صحیح طرح سیٹ کر کے لگائیں مگر یہ ہے جیسے دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے سٹیل کی پلیٹ کے ساتھ ہے یہ ویداؤت ہے یہ ویداؤت ہے یہاں پہ پاور سپلے آ جائے گی دو لگانی تو دو آ جائے گی بیٹھ میں بورڈ آ جائے گا یہاں پہ آپ کے کارڈ لگ جائیں گے یہ آپ کے کارڈ لگ جائیں گے اور یہ بس اب یہ تھوڑی سی لوس ہے اس کو میں سلولی سلولی ساری چیزوں کو فکس کروں گا تو یہ فکس ہو جائے گی پوری پوری فکس ہو جائے گی پھر بلکل بھی لوس نہیں رہی گی تو اس طرح کریک ہوتی ہے آپ کو ضرورت پڑتی ہے مائننگ کی مشین بنانے کے لیے تو یہ پاکستانی تقریب ان مجھے ڈھائی پونے تین آزار روپے کی پڑی ہے وہ والی جو ہے وہ ساڑھے چار آزار روپے کی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جب آپ اس کو بائی کرے آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی میٹل والے کے پاس جا کے اس کے آپ پیسز وغیرہ کروا کے میجرمنٹ کر کے اچھا لازمی نہیں آپ اسٹیل کی بنوائے ووڈ کی بنوا سکتے ہیں مگر اسٹیل میرے خیال سے بیٹر ہے وہ میں میں اسٹیل پرفیر کرتا ہوں مگر آپ ووڈ کی بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں سے بھی اتنا ہی بتانا تھا ایک چھوٹی سے کلپ مائننگ کی بتانی تھی پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو